موسیقی 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 دوسرا ہیڈرا بھی چیئے تھا دوسرا ہیڈرا رات کو لٹ آیا تو رات کو لٹ آیا تو رات کو لٹ آیا تو وہی قریب سارن او پورجس میں ہوایا تو پھر ہم نے اس کو بول دے گئے تو جو لوگ یہ اپنا ٹرالا کو تھوڑا آگ بچے کر لو باتنے میں بولو گنڈی کا نکال لیا کی نہیں لگ گیا ہے پھر بانے لگ گیا کون تھے وہ لوگ جو آپ جدنا آپ کو مارا کہا آپ پیچھانتے گا ان کو کتا کی نقصان ہوا آپ کا چہرہ دیکھئی رہا نقصان کتا کیا ہوا آپ کا چہرہ دیکھئی رہا چہرہ دیکھئی رہا نقصان کتا کیا لوڑی جلا دیکھئی رہی آپ کی وہ لوڑی تو وہ نہیں دیکھئی کتے دھنگ چلائے گئے ہوں میں دہوں سوڑا پورے پردیش میں ٹھنڈ اور کوہرے کے کارن بیدے کچھ دنوں میں جن جیون آست ویست ہو گیا ہے جس کے چلتے ہوا ایک بڑا حادثہ دونوں جوانوں کی گئی جان وہیں آپ کو بتا دیں کہ پورا معاملہ ان نو جلے میں بھی گھنے کوہرے کے کارن بانگر موکوتوالی چھیتر میں بلہور ہردوئی مارک پر نانا ماؤ گھاٹ گنگا ندی کے پول پر دو ٹرکوں کے آمنے سامنے اچانک بھڑت ہو گئی بھڑت اتنی جوردار تھے کہ ایک ٹرک گنگا پول کے زیلنگ توڑتے ہوئے نیچے جا گیا وہیں ٹرک سوار چالک اور پریچالک گنگا میں ڈوب جانے سے ان کی درتناک موت ہو گئی آج راتری میں قریب ایک بچ کے دس منٹ پر سوچنا ملی کہ یہ نانا موپول ہے بھانگر ماؤ گھو تھانا کے اندرگر اس پر دو ٹرک آفاس بھلے گئے گئے کہ ایک ٹرک رنگا ندی لے گئے گیا ہے سوچنا پرکت کرتکال تھانا ڈہچ مہودے دوارہ اور میرے دوارہ ڈہگناستر پر پہنچ کر دو گھڑتیوں کو سبوزل باہر نکالا گیا جس میں ایک وقت کی اسپٹال میں گھڑتی ہو گئی اور ایک وقت کیا بھی رات چلنا ہے پتھا چاندک کو بھی اتھک پریاس کے بعد گھو تھا کھڑوں کی مدد سے نکالا گیا اس کی ملتی ہو گئی تھی آگے کی ملتی کاروائی کی جائے شاہیب آباد تھانے سہتر کے ارتلا علاقے کے سنجے نگر کلونی میں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگ گھر میں کھان کھا کر سو رہے تھے جس کے بعد انہیں الٹی ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی جس کے بعد انہیں پریوار کے لوگوں نے دلی کے گروہ تینک بہادر ہوا اسپتال میں بھر دیکھ رہایا جہاں اپچار کے دوران ایک پانچ سال کے بچے کی موت ہو گئی باقی کا اپچار چل رہا ہے گھر کے لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر میں رات کو انگیٹھی جلا کر سوئے تھے جس کا انہیں گیس بن گئی اور حادثہ ہو گیا سانہ ساہیو آباد شیطر انترگت ایک شیطر ہے ارثلا ارثلا میں رہنے والے بلرام نام کے ایک ویکتی جو کل رات میں اپنے بڑے بھائی کو اس ٹیشن پہ پہنچانے گئے تھے قریب تین چار گھنٹے بعد جب وہ آئے تو ان کے گھر میں ان کی وائف اور ان کے چار بچے تھے وہ اچھیتہ وستہ میں پائے گئے ان کو ہاسپٹل میں ایڈمیٹ کرایا گیا اور اس کے بعد ابھی باقی لوگ تو ہوش میں ہیں لیکن ان کے ایک بچے کی وہاں پہ مرتی ہو گئی ہے اور پراثم درشتیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کمران اندر سے بند تھا اور اس میں اوپلے اور لکھنیاں جلائی گئی تھیں اس کی جانچ کی جا رہی ہے تدنسار کاریوائی کی جائے کٹنا یہاں پہ کیا ہے کٹنا کٹنا یہ ہے کہ یہ رات کو کھانا خاکش ہوئی چھے کھر کے پانچ میمبر تھے جو اندر تھے ان میں اسے مطلب کہنا کہ انہوں نے انگیشی رکھتی ہوئی تھی جو لگڑی کے کوئی لوگ تھی اندر رکھتی تھی تو دروازہ بندھونے کے ناتے تو ہمیں لگتا ہے گیسیوں جیسے یہ لوگ یہ درگرنا کٹی ہے کہاں پر ایڈمیٹ کرا گیا ہے یہ تیک بات دنوں میں کرا گیا ہے بچے کی موت ہوئی ہے بچے کی موت ہوئی ہے بچے کی عمر کیا ہوگی؟ بچے کی عمر ہوگی چھیس عمر سال پانچ سال قریب ہے کتنے بچے کتنے تھے اندر اندر پریبار کے پانچ آدمی تھے اس میں بچے کتنے تھے? چار بچے تھے اس بچے کی ماں تھے اس کاmak سمیں چھوٹا بچہ جس کی موت ہوئی ہے وہ ہاں چھوڑے اچھا جسی مہتو جی ہے یہ کہ ماملا کہاں کھائی سنجھے کرونی اٹھلا وار چوارش مہنمار گازیوات کا کیا نام ہے بینجی آپ کو نیرہ پڑوس تو میرا نہیں ہے لیکن یہ میری موسی کی بیٹی ہے میرا گھر ہے کچھے گلی میں لیکن جو میں نے یہاں پہ آکے سنا ہے وہ ہی میں آپ کو بتا رہی ہوں رات کو انہوں نے اچھے لوگ اپنے پریبار کے ایک ان کے بڑے بھائی تھے ساتھوں نے یہاں پہ کھانا کھایا کھانا کھا کے یہ دونوں بھائی چلے گئے ہیں اپنا گاڑی میں بیٹھنے کے لیے اور یہ ان کی فیملی گیٹ لگا کے سو گئے اس کے بعد میں جب یہ آئے ہیں تو بڑی بیٹی نے ان کے گیٹ کھولا ہے وہ بھی ایسی حالت میں نہیں تھی گیٹ نے پڑتے آئے ہیں اس کے بعد میں یہ اندر گئے ہیں اندر جانے کے بعد میں دیکھا تو سب ہی بے ہوش ہے تو یہ بچوں کو بھائی کو لے کے گئے ہیں تو ان کو پھر پلٹی کرائی ہے تو ان کو ہوش آیا ان کو ساتھ میں رات کو ہی لے آئے ہیں لیکن بچے ابھی ہسپیٹل کیا بجے سے یہ بے ہوش ہے کچھ جانکاری میں نہیں رہتا ہے کھانا ہی کھا کے لیٹے ہیں ہم لوگ سب ہی کھانا کھا کھانے میں کیا بنایا تھا کھانے میں چکن بنا تھا بچوں نے کھایا ہم کے پاپا نے بھی کھایا بڑے پاپا نے کھایا سنا تو کچھ دم گھٹنے کی بارتی سننے میں آئی تھی نہیں ہے سا تو کچھ نہیں اب بس وہ ہی ہے کہ گیٹ لگا کے اپنا سوگ ہے اس میں کسی کی موت بھی ہو گئی ہے بچے کی ماسوم بچے کی کیا نام ہے بچے کا کتنی عمر رہی ہوگا انمول کھانے کون سے کلاپی کلاس تو پانچ سال کر رہا لیجی بس پتے تو نیچے ہی ہوگا UKG میں UKG میں ریمیٹری کیا حادثہ ہوا آپ کے پاپا بچے کھاپی کے لیٹے تھے رام سے کوئی دکت نہیں کچھ نہیں اب آٹھ بجے قریب انہیں اُلٹیاں لگی ہیں بچوں سوہ سوہ رہنی رات رات ہو ٹھیک ہے اُلٹیاں لگی ہیں اور پتہ نہیں اپنے آپ ہی بے ہو سونے لگے بچے کتنے لوگ گھر میں تھے ٹوٹل میرے چار بچے تھے اور میں تھی بس بچوں کی عمر کیا رہی ہوگی ایک تو بارہ سال کی ہے بارہ تیری سال کی لڑکی بڑی والی بھار جا کے چھوٹے باقی باقی کے باقی کے بھی کم کم ہوتا ہے اوپر گئی ہے کوئی سات کا ہے کوئی آٹ کا ہے لڑکا ہے بھی چھتی چھتی میں چھتی میں چھتی آپ کے پتی کہا تھے وہ نہیں تھے وہ بھار گئے تھے انہیں چھوڑ انہیں گئے تھے میرے جیٹھ آئے تھے وہ کھانا وانا کھا کے گازیباد لونی قبرستان سے معصوم بچے کا سو کو جانور دوارہ نکال کر کھا جانے کا معاملہ ایش ڈی ایم لونی دوارہ لوگوں کو سترک کرنے کے ادیشیے سے ایک میٹنگ کر سبی کو سوچنا دی گئی وہی ایش ڈی ایم صاحب نے بتایا کہ معصوم بچوں کے سو کو دفنانے سے پہلے لکڑی کے فٹے لگا کر چیک کیا جائے جس سے کہ اس طرح کی گھٹنا دوبارہ نہ ہو سکے سر یہ مستو آباد کا معاملہ ہے سر یہ کبر کھو دنے کا پورا معاملہ کیا ہے سر یہ جانکاری ملی ہے نا کہ یہ کوئی کبر کو پرپر طریقے سے انہوں نے دفنایا نہیں ہوتا اگر پرپر طریقے سے کسی مردے کو دفنایا جائے تو اس میں لکڑی کے پٹھرے لگتے ہیں نیچے بھی اور اوپر بھی اور پٹھرے لگ جانے کے بعد پھر اس کو پر اتنی مٹی بڑھ جاتی ہے کہ کوئی بھی جانور کو کوئی نہیں پاتا ہے اور جہاں کہیں بھی آج کو بینا پٹھروں کے اور بینا لگڑی کے پروپر طریقے سے دفناتے نہیں ہیں تو وہاں کوئی جانور انہوں نے دن پاس ارکی کلا جاتا ہے اس کی جانچ کرا رہے ہیں اور جیسے بھی کاروائی کریں کبروں میں بچوں کو نکال کے کھاتے ہیں اس بارے میں آپ پرساسن سے کیا کہنا چاہیں گے ہاں ہو تو وہاں گے ٹھیک نہیں ہیں اور جہاں کبروں پہ کھا آپ پرساسنز سے کیا کہنا چاہیں گے ہاں یا ہی کہ جو ہے اس کی جو ہے بانٹری کروا کے اس میں گے ٹھیک لگوا دی جائیں تو اس میں کٹھے اٹھتے نہیں آئیں گے انسانوں کو بچے بھی نہیں کھیلیں گے بچے بھی کھیلتے ہیں وہ بڑے میں کیا اس قبرستان میں کبھی سرکار دورہ بانڈری اور گیٹ کا کام کرایا گیا تھا اس سے پہلے بہت پہلے کرایا گیا تھا شروع میں اس کے بعد میں کوئی اس کا کچھ نہیں ہوا جو گیٹ لگے تھے دیوارے بھی گر گئیں اور گیٹ بھی گر گئے تھے وہ گیٹ جو اس کے کمیٹھی والے ہیں انہوں نے اٹھوا کے رکھوا دیئے تھے اب پتہ نہیں وہ گیٹ ہیں بھی یا نہیں ہیں کیا ہے برحال اس کا یہ بہت ہی ضروری ہے بانڈری ہونا اور یہ گیٹ لگنا بچے بھی یہاں کھیل کے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی اس سے بھی وہ بنی جات مل جائے گی اور یہ کتے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے سب نکال کے اور وہ کرتے ہیں اس سے بھی نجات مل جائے گی پرساشن کے لیے میری یہی گزید ہے پرساشن صاحب کی کیا مانگ ہے مانگ یہی ہے کہ اس کی بانڈری ہو جائے اور گیٹ لگ جائے پرساشن کی بڑی کرپا ہوگی میروانی ہوگی ان کی کہ اتنا سیوگ اگر کر دیں گازیباد کے کبھی نگر تھانا علاقے کے آر ڈی سی سی درگا ٹاور میں اگر وال اینڈ سنس ڈیسٹیبیوٹر سینڈکس میموری کارڈ کی دکان میں ہوئی چالیس سے پچاس لاکھ روپیے کے مال کی چھوٹے وہی آپ کو بتا دیں کہ چوروں نے چوری کرتے وقت سویٹر میں جالی گیس کٹر کا استعمال کیا وہی معاملے کی پولیس جانچ کر رہی ہے سر جیتیندر اگر وال جیتیندر جی کیا کام کر کے ہیں اور شیعہ لکھنا لکھئی ہے آپ سر میموری کارڈ پرنڈرائیو کا ہول سیل ڈسٹیبیشن ہے گازیباد نویڈا ان ویڈا ان ویڈیوپی کا کل رات کو شٹر اور جال لگا رکھا سیکیورٹی کے لیے اسے آپ کو گیس کٹر سے کاٹ کر کے چوری کی گئی ہے لفظ کتنے کی چوری ہے اور چاکیا مالتے ہیں سر میموری کارڈ پرنڈائیو دکان کے اندر جتنا بھی تھا سب سمیٹ کے لے گئے ہیں چالیس پچاس لاکھ روی کا مال تھا اس گوڈاؤن کے اندر اس سامنے میں آپ نے پولیس پر سوچنا دیتی ہے ہاں سر سو نمبر پر سوچنا دیتی وہ ایک سجن کھڑے ہوئے ہیں باقی اس اچو صاحب کو فون کیا تھا تو وہ بیزی تھے بتا نہیں کہا وہ کہہ رہے کہہ رہے میں ابھی بیزی ہوں بات میں بات کروں ہاں سر پچھلے سال تیس ستمبر کو ہی تھی اس سال نہیں پچھلے سال دو جار اٹھانہ میں اس کے بعد یہ سب آفیس چین کر دیا تھا اور سارا شیٹر یہ جالوال لگا دیا تھے سیکیورٹی کے لیے پھر ہوگیا سر اب سوہ سال بعد گازیاباد کی کمینگر تھانہ علاقے کے بم بہٹا سے پارشت بابو یادو کے آواز پر دیر رات ان کے پرائیویٹ گنر پنکج نیوازی ایٹا سرکاری کاربائن سے گولی لگنے سے گمبیر روپ سے ہوئے گھائے وہیں علاج کے دوران ہوئی ان کی موت سیر پر گولی لگی تھی پولیس کے انسار سرکاری گنر کی کاربائن سے کر رہا تھا چھیڑ سال اسی وقت ہوا یہ حادثہ رات ایک سوسنا ملی تھی کہ کبیر نگر تھانہ چھیڑر کے بمہٹا گاؤں میں جہاں ایک پارسد ویدو اور ویرپال رہتے ہیں ان کے یہاں ایک کمرے میں جو ان کا سرکاری گنر ہے وہ اجے کمار اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ گنر پنکج کمار اور دھنسو نام ہے جس کا اور اس کے علاوہ ایک باؤنسر الگ سے جس کا نام انیل ہے یہ اور کچھ انیل لوگ وہاں پر اس کمرے میں رہتے تھے وہیں پر ہی گولی چلنے کی اور جو یہ پرائیویٹ گنر ہے دھنسو رام پنکج کمار اس کے گھائل ہونے کی سوسنا وہاں پر تھی جس کو وہاں سے اسپطال لے جایا گیا وہاں پر موجودہ جو گنر ہے اس کے انیل لوگوں کے دوارہ اسپطال اس کو روانہ کیا گیا جہاں اس کو مرد گھوشت کیا گیا موقع پر میرے دوارہ اسپطال سٹی اور انیل لوگوں دوارہ بھی وہاں پر موقع موینہ کر لیا گیا ہے پریجنوں کو رات میں ہی سوچت کر دیا گیا تھا جو یہاں آ گئے ہیں اس میں یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ کن پر سٹیو میں گولی چلی ہے اور کیوں وہاں غائل ہوگا اور اس کے بعد اس کی مرتیو ہوئی ہے اس سمبند میں فیلڈ یونٹ کو بھی رات میں ہی وہاں پر بلالیا گیا تھا اور ساکشے کا ترک کیے گئے تھے فیلڈ گھر والوں سے بھی اس میں وارتہ کی جا رہی ہے اور آس پاس جتنے بھی لوگ وہاں رہنے والے تھے ان کے بھی سٹیٹمنٹس اس میں لیے جا رہے ہیں جو بھی اس میں آگے جو بھی بیچناتما کاروائی ہوگی یا کسی بھی طرح کا کوئی جانکاری ہوگا تو اس سے بھی افغد کرائی جائے گا جس کے ہاں وہ رہتا تھا انہوں نے یہ کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا آپ لوگ چلئے وہ سر اس کے بعد پھر اس کو لے گئے اور رات میں سر یہ فون آیا ہمارے الی گن تھانے کی جو پولیس آئی تھی ہمارے ڈیٹ بجے تو سر وہاں پہ ان کو یہ بتایا کہ اس کے پیٹ میں گولی مارتی گئی ہے اور یہ سر سر جن ترچا گیا سر جو سر مجھے بتایا گیا تھا یہ سر پیٹ میں گولی ماری گئی ہے جی کبھی سر کسی کا اس کا جھگڑا ہی نہیں ہوتا ہے اور سر وہ ہم لوگ پیسہ پیدا کرنے کیل سر رہتے ہیں وہ سر اس کی عمر ہماری سر 45 کی ایبوب ہوگی اپروچ میں اور اس کی قریب سر 36 ہوگی جی سر یہ سر ابھی یہ سر ابھی بیس ابھی یہ سر بیس جنوری سر آئے تھے یہاں پہ جی اور ان کا سر فون بھی کئی بار گیا تھا کپیل جی کا سر فون بھی کئی بار گیا تھا کہ پنکج بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یہ کبھی سر جھگڑا نہیں ہوں ہمارا سر آپس میں تو جھگڑے نہیں پنکج کا سر کبھی اس نے ہم سے نہیں کہا کہ سر جھگڑا ہوتا تھا کل جی سر پتنی کو فون کیا تو اس نے یہ بتایا کہ وہاں پہ ہم لوگوں کی پریشان کر رہے ہیں وہاں سر کوئی باؤنسر بھی رہتے ہیں باؤنسر ہیں اور سر پولیس کا اسٹا بھی رہتا ہے اس نے مجھے بھی بتایا تو ہم نے اس نے کہا کہ ہم آ رہے ہیں یہاں پہ گھر آ رہے ہیں اٹھ پیجے وہ اپنی رائیفل پکڑ کے اور اپنا چل رہا تھا اس کو پیسے بھی نہیں دیے تو کہا کہ کوئی باؤنی اگر دکت لگ رہی ہے تو پھر آ جاؤ آپ تو وہ سر وہاں آنے کے لیے تھا تو سر یہ بتایا کہ وہ کپل تھے وہ اس کو بلا کے لے گئے کہ چلیے آپ کی باؤنسر سے جسی پولیس اسٹاپ سے جو بھی لڑائی ہوئی ہوگی وہ اب نہیں ہوگی ایسا کچھ بھی ہوا ہوگا تو وہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کو ان کو وہ مانتا تھا کہ کہتا تھا کہ یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں اور اس کی ہم سے تاریح بھی کرتا تھا ہم لوگ جب رہتے تھے گھر پہ تو ہماری بھائی ہیں ہمارا بجن ہلکا ہے ان کا سر ساڑھے ساتھ پھٹکا ہے اور وہ مسلس بناتے جم جاتے اور سر وہ مرگا مچھلی چور بھی اس گھنٹے کھاتے رہتے ہیں تو سر ان کا دماغ بھی بیسا ہی ایک طریقے چلتا ہے تو اس لیے ہم تو ہم نے کہا کہ اگر ایکسیڈنٹ نہیں سر یہ سازیشن ہتیا ہے سر سو پیچھتی سر سازیشن ہتے ہیں کیونکہ